قرآن مجید سے ہم جو بہت بڑی اشیاء سیکھتے ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کی صورتوں کے اسماع میں غور کریں تو یہ بزارتے خود آپ کو ایسے علوم کی جانب متوجہ کرتی ہیں جن کے اندر ہمارے لئے بھلائی اور بہتری دکھی گئی ہے آج کی بہت سی مارڈن سائنسز جو ہیں وہ جس طرف رغبت انسان کی دلاتی ہیں قرآن مجید نے آج سے چودہ سو برس قبل اس جانب انسانوں کی توجہ کو مبزول کیا مثال کے طور پہ البقرہ کو دیکھیں تو وہ گائے کو کہتے ہیں آل امران کو دیکھیں تو وہ ایک قوم کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں علم التاریخ کو سیکھنے کا انسان کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے اسی طرح اگر ان نساء میں دیکھا جائے تو وہ خواتین کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اسی طرح اگر آپ نحل کو دیکھیں تو یہ شہد کی مکھی کی طرف الدخان یعنی جو دھوہ اٹھتا ہے اس کی طرف الشمس یعنی کہ سورج کی طرف آپ کی توجہ مبزول کروائی جاتی ہے تو اسی طرح الانقبوت کو دیکھیں یعنی مکڑی جو جالہ بنتی ہے اس کے اوپر قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا تو اس طرح قرآن مجید میں جیسے جیسے آپ غور کرتے ہیں تو قرآن مجید نہ صرف ایک طرح کی ریلیجیوسٹی آپ کے اندر پیدا کرتا ہے بلکہ قرآن مجید اپنے قاری کے وجود کے اندر اپنے قاری کے قلب اور ذہن کے اندر وہ دنیا کی ہر ایک چیز کے بارے میں جس سے کہ انسان نفع اٹھا سکے جس سے کہ معاشر انسانی ایک قدم مزید آگے جا سکے جس سے کہ انسانی تہذیب کا سفر مزید ترقی کی جانب ہو سکے قرآن مجید ہر اس سمت اپنے قاری کی توجہ مبزول کرواتا ہے اس لیے صورتوں کے اسماع کے اندر غور کرنا یہ ہمارے علم میں بھی ہماری مصبت حیرت کے اندر بھی ہماری اقلی استعداد اور اقلی سرگرمی کے اندر بھی اضافہ کرتا ہے اور یقینا ہمارے ایمان میں بھی اضافہ کرتا ہے اس سورہ مبارکہ کی ایک اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے بلکہ ایک عبرتنگیز بات یہ ہے کہ اس کا آغاز مشرقین کو عذابِ الہی کی وعید سے کیا گیا اور اس سورت کا بڑا مقصد جو تھا وہ مشرقین کو شرک سے روکنا تھا اور دوسرے بڑے اور برے کاموں سے روکنا تھا اور ان کو وہ امور جو اس دنیا کے اندر وہ سر انجام دیتے ہیں مثال کے طور پر شرک کرتے ہیں یا دیگر گناہ کرتے ہیں ان کے بارے میں عذاب کی وعید ناصل فرمائی کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالی کا خوف پیدا ہو اور وہ اپنے آپ کو اس ربِ اکبر کے سامنے جواب دے سمجھیں اور ان کو یہ بتایا جا چکا کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن ان کو فار کی اور مشرقین کی یہ جوٹھی شان و شوکت یہ جاہ و جلال یہ کر و فر یہ روب و دب دبا یہ سب زائل ہو جائے گا اور وہ کافی عرصے تک اس دن کا انتظار کرتے رہے اور پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ ہمیں اتنے عرصے سے ڈرا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ عارضی ہے اور تم سے جانے والا ہے آخر وہ دن آ کیوں نہیں جاتا تو جب کفار نے یہ سوال کیا تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اے کافروں تم اس کو اجلت میں طلب نہ کرو کیوں کہ اس کا حکم تمہیں گیرے ہوئے ہے